شیلہ کی جوانی شیلہ کی جوانی شیلہ سے مجھے اچانک یاد آگی بات وہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں آج شیر دوستو شیلہ نام کی ایک ادیر فیمل تھی عورت تھی ہمارے دل باجیوں میں رہتی تھی بچاری بڑی اچھی تھی تو ایک تیرہ اچانک سے شیلہ کو ہو گیا برین ہیمریج تو بھٹا بھٹ سے اس کو ایمرجنسی میں لے کے گئی ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئی ڈاکٹروں نے ٹیٹمنٹ جروع کیا بولے آپریشن ہوگا تو شیلہ بلکل گھور آگئی شیلہ کو ایسے لگنے لگا کہ بس شیلہ کا خاتمہ ہو گیا شیلہ کے انتن دن آگیا اور شیلہ کی کہانی ختم شیلہ کو یہ لگنے لگیا اور جب ایسا موقع آرتا ہے نا تب ہم دل سے ہم بھگوان کو یاد کرتے ہیں وہی ہوا شیلہ کے ساتھ شیلہ نے اچانک سے دل سے بھگوان کو یاد کیا تو بھگوان پرگٹ ہو گئے کہتے ہیں دل سے یاد کرو تو بھگوان پرگٹ ہو جاتے ہیں شیلہ کے کیس میں ایسا ہوا تو بھگوان کو سامنے دیکھ کے شیلہ بولی کہ بھگوان کیا میرا انت آگیا ہے بھگوان بولے پاگل ہے شیلہ ہاں تو ٹینچن مت لے میں نے دیکھا ہے بھئی کاتے میں تو تو 25 سال اور جئے گی ہاں گوراہ مت ایسا کہکے بھگوان چلے گی چلو جی شیلہ ہو گئی آشوست سنتوشٹر کہ اب تو بھگوان نے کہہ دیا اب میں کیسے مر سکتی ہوں تو شیلہ کا اپریشن ہو گیا اور شیلہ فس کلاس ٹھیک تک ہو گیا اب جب شیلہ کو پتا ہے کہ اب تو 35 سال اور جینا ہے تو شیلہ نے کہا کہ زندگی کھل کے جیتے ہیں اب اچھے طریقے سے تو شیلہ امیجیٹلی چلے گی کسے ہو گیا کہتے ہیں کہ میک اپ بیک اپ جو دکانے ہوتے ہیں وہ بیوٹی سلون تو بیوٹی سلون میں چلی جاتی ہے شیلہ اور شیلہ پورا میک اپ بیک اپ اپنا کراتی ہے بال ہے ڈائیٹ کراتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا پورا موٹی موٹی پیٹ گھٹانے کے لئے وہ چرب بھی آج کل سکشنز ہی کرتے ہیں وہ چرب بھی نکلوا لیتی ہے شیلہ دبلی پتلی ہو جاتی ہے تھوڑا آنکھوں کا بھی یہاں پہ فیس لفٹنگ بھی کراتی ہے یعنی کہ پوری باڈی کو نمی نکور بلکل فرس کلاس بنا لیتی ہے شیلہ کہ آپ تو جینا ہے تو اچھے طریقے سے جی ہو اب شیلہ لگتی ہے کٹرینہ کیف تو شیلہ پھلکل بندھنکے تازی جگمک جگمک کرتی شیلہ بیوٹی پالر سے باہر نکل دیا کٹرینہ کیف بری ادھر سے ایک ٹرک آتا ہے شیلہ کر کے شیلہ کو ختم کر دیتا ہے کٹ تو شیلہ بگوان کے پاس گئی ہے بگوان بیٹھے ہیں شیلہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی جھوٹے ایک نمبر کے بگوان کربویچ بولا کیا ہوا کون ہوا بگوان میں مجھے بول رہے تھے کہ شیلہ تو تو پینتی سالارہ اور جئے گی اور اسی دن مہینے والی اٹھا لیا بگوان بہتی ہے شیلہ تُو بہتی ہے تیری قسم شیلہ میں نے تجھے پچاننا ہی نہیں تھا ہا 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 تو مارل آف دا سٹوری کہ بگوان کے اوپری سب چیزیں مت چھوڑا کرو بگوان کے پاس اتنی پوری دنیا کے کام ہے تو تھوڑا اپنی دکھ بردم لگانی چاہیے